خبر ہے کرائم برانچ سٹیم نے کاروائی کی ہے جائپور میں ملاوٹی مسالے بنانے کی فیکٹی پر کرائم برانچ نے دبشت دی اور بھانگ کر کوٹا تھانا علاقے میں کاروائی کی گئی ہے کرائم برانچ کی طرف سے دبشت دے کر بڑی ماترہ میں ملاوٹی خادثام اگریب برامت کی گئی ہے آنس بڑی اور اہم خبر ہے سوق کی کرائم برانچ کاروائی کی زارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سوہدہ تھا دھوج آ رہے جو چکے ہیں دھوج کیا جانکاری مل پاریس کاروائی کے بارے میں دیکھیں آئے کرائم برانچ کی کاروائی ہے اور کرائم برانچ کے اسپیکٹر ہیں لکھن کھٹانا انہیں سوچنا ملی تھی کہ بھانگ کروٹا تھانا علاقے میں ایک مکان میں نقلی ملاوٹی مسالے اور انہیں خادے پردارت بنانے کی ایک ٹیکٹری چلائی جا رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے ٹیم کا گٹھن کیا اور اس کے بعد میں بھانگ کروٹا علاقے میں جو ہے چھاپا مارا اور بڑی ماترہ میں جو ملاوٹی خادے سامگری ہے اس کو جب کیا گیا ہے اور اتنی بڑی ماترہ میں جو ملاوٹی خادے سامگری کو جب دیکھا کرائم برانچ کی ٹیم نے تو کرائم برانچ کی جو ٹیم ہے وہ بھی پہنچکی رہ گی آرسپروس کے لوگوں سے جب پوستاج کی گئی تو انہیں بھی اس طرح کی جو فیکٹری چلنے کا انمان نہیں تھا اور آرسپروس کے جتنے بھی جو لوگ تھے وہ انہیں بھی یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے بغل میں جس طریقے سے ملاوٹی خادے بدارت کی جو ایک ایک بڑی فیکٹری چل رہی ہے اور پورے شہر سمیت پورے راجعہ میں اس طریقے کی جو خادے بدارت ہیں جو کی ملاوٹ کر کے بیچے جا رہی ہیں اس کا کہیں انمان نہیں تھا فلال جو فیکٹری سنچالک ہے ان سے بھوستاج کی جا رہی تہاں کہاں پر یہ مال بھیجا جا رہا تھا اس کے بارے میں پوری جانکارے جھٹائے جا رہی ہے تو بڑی ایک کاروائی یہ مانے جا سکتی ہے کریم برانچ کی بہت شکریہ بڑی کاروائی کے روپے دیکھا جا رہا بتا جا رہا کہ جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو بز بات کی بھنک تک نہیں تھی کہ ان کے بغل میں ہی پڑوس میں ہی اتنے بڑے پیمانے پر ملاوٹ خوری کا کام چلتا ہے مسالے بنایا جاتے تھے لیکن مسالے میں ملاوٹ خوری کا کام ہوتا تھا اور ملاوٹی مسالے بنانے والی اس فیکٹری پر کریم برانچ نے دبش دے کر پوشتا شروع کر دیئے